موسیقی انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آیا اس کے بعد پہلی جنگ انیس سو اٹالیس میں ہوئی جس میں ڈوگروں سے بلتستان کو آزاد کروایا گیا وہ تمام جوان جو اس جنگ میں شریک تھے اس دنیا میں اس وقت نہ رہے مگر ایک جوان ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دنیا میں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی صحیح کے ساتھ ہے جنہوں نے بلتستان کو آزاد کروایا تھا ڈوگروں سے وہ جنگ لڑی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگیں لڑی ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے اس مہمان سے آج غازی حوالدار علی صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے کیا دن تھے اور آزادی کے بعد کیا دن رہے اور انہوں نے کس کس مقام پہ جا کے جنگیں لڑی میں سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں جب پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کیا حالات تھے جب پاکستان انڈیا ایک ساتھ تھے ہمیں ایک الگ ملک بنانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جناب علی سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں بلتستان کی کیا حالت تھی جناب علی بلتستان کا وہ حالت تھا اس وقت ایک وزیر وزارت کا راٹسہ یہاں لداخ اور سکردو کے بیچ میں ایک ظلہ تھا ایک ظلہ میں ایک آج کل زمانے ایسی اس زمانے میں وزیر وزارت اس کو کہتے تھے وہ لداخ اور سکردو دونوں کا چھ مہنے وہ ادھر رہتے ہیں چھ مہنے وہ لداخ میں رہتے تھے تو جناب جس وقت وہ وہاں سے ہمارے طرف آتے تھے تو جناب اس کے بال بچہ سب نہ گوڑے پر نہ اور کسی چیز پر ڈنڈی پر چڑھا کر لوگوں کی کندے پر اٹھا کر رضاق سے بارہ پڑھاؤ سکردو وہ لے آتے تھے اس کو کتے تک آجنگ پر چڑھا کر لاتے تھے اتنا ظلم اور میں بچہ تھا اس وقت میرا پندرہ سولہ سال کے عمر کی تو جناب علی بس خداوندہ کب آزاد ہوگا ان کافروں سے ہم تو ہم وہاں بڑھتی چلا گیا تو سبزہ نرجح نے کہا کہ یہ لڑکا بہت چٹک ہے اس کو ہم لیتے ہوں لیتے ہے لے لیا تو جناب علی جو ان چھاؤلی سے نکلا ہوا ست جوان ان کا ست جوان رفل تھے اس کے علاوہ اور کوئی رفل ان کا امنیشن پورٹ تھا چالیس پچاس امنیشن ان کے ساتھ تو اس سے کیا ہوتا تھا پھر جناب علی ہم لوگوں نے محسدار توبیدار تمام کو جمع کیا گاؤں کا وہ جمع کر کے باروت برا کر دین کو ہم ہر جگہ سے فیر کرتے تھے ان پر اس طرح ہم نے ان کو دبا کر رکھا حکم وہاں سے وہ آیا کہ کشوی سے پھر چار سو فوش آ رہا ہے تو ہمیں حکم ملا چھاؤلی میں تو لڑائی شروع ہے ہمیں حکم ملا کہ آپ لوگ جائے وہاں تو رفل مین جو ہے وہ اس وقت گلگید والے بھی واپس آئے تھا رفل مین بیس پچیس آج بھی ادھر تو جناب باغے جس کے پر رفل نہیں ہے وہ پتھر گرار نکلے اوپر ٹھیکرے پر بھیجا چھ مہنے کے بعد انہوں نے ہاتھیار ڈالا اور کرنل تھاپک کے ساتھ دو سو نفری ہم نے گرفتار کر کے کرنل احسان کے حوالہ کر دیا خرچتوں میں تو جنابی علی اس کے بعد پھر حکم ملا کہ مہجابات میں وہاں سے اوپر سے چھ سو نفری آ رہا ہے تو ہم نے جا کر وہاں دیفنس لگا تو وہ چھ سو ادھر پہنچے مہجابات میں تو ہم نے اس کو محاصرہ کر کے وہاں ان کو بند کر دیا اور پہنوں پر ہم تھے وہ نیچے گاؤں میں وہ تھا اسی طرح کہ تین مہنے کے بعد وہاں سے ان کو بھگا آتے ہوئے ہم نے لے دیا جنہوں کرگل کرگل سے جا کر دراز دراز ایک بڑا ٹاپ ہے اس سے نکل کر پھر کشویر کو جاتا ہے تو وہاں پہنچا ادھر سو نفرگ میں ہم پہنچے گلگل والے ہم سب کٹھے ہو گئے وہاں کرگل کے کنارہ جب وہاں پہنچا تو نجب صاحب نے ہمیں حکم دیا بھئی میں ایک رائی دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ بتائیں ایک سو پچھتر نفری تھے ہم ادھر تو جناب علی ہم نے کہا کہ آپ جو کچھ حکم کرتے ہیں ہم منظور ہے وہی تو اس نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھو ڈیفینڈ لگائیں گے مہت سے بنائیں گے اور پول کو رات کو ہم کٹیں گے اس کو ختم کریں گے اس کے بعد دریہ پار وہ ہے اس طرف ہمیں ہم جو ہی وہ ادھر پہنچے گا ہم ان کو ماریں گے تو جناب علی رات کو پھول کٹا ہم نے وہاں مرچہ لگا کر اس میں ڈیفینڈ میں بیٹھا تو جناب علی ڈیفینڈ میں بیٹھا دن کا کوئی بارہ ایک بجی کے ٹیم پر وہ کشویس آ گیا آ کر چھے سو نفری ان کا آ گیا چھے سو نفری جو ہی پڑی کے اندر گز گیا تو جناب نظر صاحب نے پھر کھولا تو ہم سب نے پھر کیا تو جناب علی ان کا چھے سو نفری جو پڑی کے اندر گز گیا تھا ایک بھی نہیں بچا سب ختم ہو گیا وہاں جو دو سو پڑی سے پار تھا وہ کشویس کے ساتھ با گیا ان کے پیشے کرنے کے لئے ہمارے کنجائش نہیں تھا پورت کو ہم نے کٹا پھر اس طرف سے دریہ پار سے ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے اس لئے وہ چلا گیا جناب علی اس سے آج تک اسی ایریے میں ڈیفنڈ لگا کر چار زلے کو بچا کر ہم نے بچا کر آج تک ہے تو جناب علی پھر اکتر میں ہمیں ریکال کر کے بولایا ہم سو پینچین تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتانے کہ آپ نے پتھروں سے بھی مقابلہ کیا ان کا ہاتھوں کے ذریعے بھی لڑے ہیں ان سے کیا اس وقت آپ کی عمر بھی بیس اٹھارہ سال عمر تھی تو آپ کو کیا در نہیں لگا تھا کیا جوش و جذبہ کیا تھا ڈر کا کوئی سوال ہی نہیں تھے اس وقت ہمارے پر ہتھیار نہیں تھا تو ہمیں حکم اللہ آپ پتھر پیار کرو اوپر سے گرانے کا تو ہم بیس پچیس آجی اوپر پتھر تیار کیا جو ہم دریا پار سے پیار آیا تو ہم نے اوپر سے پتھر چھوڑا تو اس سے بہت فائدہ ہوا ہمارے لیے بہت فائدہ ہوا پتھروں نے ایک پتھر اوپر سے گریا تو دس دس پتھر اس سے سال لے کر یعنی معاشر بارپا کر دیا وہاں پر تو جناب علی اس سے ہمارا فائدہ ہو گیا ہم لوگ کو امنیشن اور دو سو اور ہتھیار ملے چار سو ہتھیار ملا اس سے ہم فورس بن گئے اور بغیر ہتھیار کے ہم چھئی سو در بردر تو اس وقت جناب علی ہم نے ہتھیار پر فورس بن گیا اس کے بعد ہم نے شغل کے طرف موک کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب بلتستان کو آپ نے آزاد کروا لیا اس وقت آپ لوگ کی کیفیت کیا خوشی کا سما تھا وہاں پر اس وقت ہم اتنا خوشی سے پھول گئے جناب ہم اتنا خوشی ہو گئے کہ ہر گروہ میں نظر اور نیاز دے گیا ہر گروہ میں اور آزادی کے بہت کچھ سما وہاں ہو گئے اور بہت خوشیوں منایا لوگ اچھا ایک قائد عظم محمد علی جینا جنہیں نے پاکستان ازاد کروایا جو بانی پاکستان ہے کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی یا ان کے بارے میں سنا تھا کبھی جناب علی سنا ہے ملاقات ہم تو اتنا یہاں مضافات میں ہے قائد عظم تو ادھر پاکستان میں ملاقات نہیں ہوا جناب علی صرف وفات با کر ہم جی آگے مرل محاصفر تھے تو اس وقت جناب علی قائد عظم وفات ہو گیا بار کر ہم نے نگایبانا نماز پڑا ادھر مجھے یہ بتائیں سر کہ جب آپ جنگے لڑتے تھے اس وقت تو لا خون ہوتا تھا نہ کوئی وائلس ہوتا تھا کچھ بھی نہیں تو رابطہ آپ کس طرح سے کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے جناب علی سنہ اعتالیس میں تو کچھ بھی نہیں تھا پینسٹھ میں ٹیلی فون اور уölیس آیا تو ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم رابطہ کرتے تھے ورلیس کے ذریعے دور علاقوں میں ورلیس کے ذریعے رابطہ کرتا تھا اٹھالیس میں کیسے کرتے تھے ارتالیس میں تو آدمی کے ذریعے تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا تو انتظار کیا کرتے تھے دو دو تین تین میں ہاں دو دو تین انتظار کرتے تھے جب وہاں سے کوئی خوار آ جائے پکر لے کر وہ پھر ہم کام کرتے تھے مجھے سر آپ معاشلہ سے ہماری قوم کا سرمایہ ہے آپ نے چھے جنگیں لڑی ہیں غازی رہے ہیں اتنا آپ نے اس ملک کو اتنا کچھ دیا ہے ابھی معاشلہ آپ کے عمر نبے سال ہیں اتنی حکومتیں آئی پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک کیا کسی حکومت نے آپ کی اس محنت کو ان کاویشوں کو سراہا ہے آپ کو کوئی اعزاز دیا ہے ابھی تک کے نہیں کچھ بھی نہیں جناب کوئی پرسان حال نہیں میں نے یہ میجر جنرل احسان محمود صاحب اس کو پتہ چلا کہ یہ آدمی بڑا جنگجو اور وہ ہے خدا اس کو ترقید کرے اس نے بلا کر ابھی جو آرمی چیف باجوہ صاحب کے نام پر درخواست لکھا اس کے ذریعے سے اعوار کے لئے پتہ نہیں اس میں کوئی وہاں وہ اس کے علاوہ تین چار مہنے کے بعد پھر ہم نے قومی اسمبلی کے سپیکر ناشاد صاحب کے ذریعے سے ایک درخواست بجاہ آرمی چیف کے نام پر جس کا رسید کر کے اس کا سرٹکیٹیو میرے پاس موجود ہے ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں کچھ پوچھتا رہی نہیں ہے اور صرف بس اس کا وہ جنرل صاحب نے مجھے بلا کر ایک لار روپے مجھے انعام کے طور پر دے دیا باقی کوش بھی نہیں کچھ درخواست کا پتہ ہی نہیں درخواست دو دے دیا دونوں کا کوئی پتہ ہی نہیں آپ کی جو پلٹون تھی جتنے بھی لوگ تھے جنہیں آپ سے جنگیں لڑی جو غازی رہے ابھی اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آپ اکیلے ہی رہ گئے ہیں آپ کو یاد تو آتے ہوں گے وہ سب دوست آجی کیوں نہیں ہے ان کا مجھے تو آنسو آتا ہے آہ ان کے ساتھ جو میرا محبت اور ان کے ساتھ جو ہم نے جنگ لڑا ہے آہ آمار ساتھ دائیں بازو بائیں بازو بن کر لڑا ہے بہت زیادہ آتے ہیں ان کا تو کیا خدا ان کو غریق رحمت عطا کرے کب تک آپ کے جو باقی کے دوست تھے یا باقی کے جو غازی تھے کب تک آپ کے ساتھ رہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو بچھڑے ہوئے ان سے بچھڑے ہوئے جناب ایک ایک دو دو کرتے ہوئے جناب علی اس سال کو چار پانچ آج میں دوسرے سال تین چار آج میں اس پرانے وقتوں میں لوگ شکار بہت شوق سے کیا کرتے تھے تو آپ نے کبھی شکار کیا کبھی دوبار کے ٹیبر اترتا ہے چیز میں اچھے گباد کھانے کے ٹیبر اترتا ہے تو ہم جزار میں رہا چیز میں اس کے ٹیبر اتر گیا تو نجیب قریب پہ ہمارا ریج میں پہنچ گیا تو پہلے شکار میں میں نے پانچ مہاراجین کو ہاں پانچ دیل مہارا تو اساتھ والا عزمین نے کہا کہ بس کرو انہ نے کہا کہ اللہ نے دیا ہوا نیامات تو تم بس کرتے ہیں خیر بہرحال میں نے ان کو حلال کر دے کرنے کے بعد تھوڑا اس میں اٹھا کر لے کر رہا ہے باقی وہاں دفنا کر پتر کے نیچے دفنا کر ہم آگئے دوسرے کی آجیں خیر اسی طرح آپ آج شکار کرنے سے ایسے چیزیں آگ لگ جاتا ہے یہ پندرہ سال میں نے شہرات کوئی دو ہزار کے انگل میں نے مہارا اور اسی طرح کرتے ہیں میں نے بچوں کی پڑائیوں و آغرے کا خرچہ پورا کرتے ہوئے پندرہ سال ہم نے یہ کھیلا شکار کھیلا جناب علی جناب علی میرے جوانوں کیلئے میرے یہ عرص ہے سب سے پہلے دیانت ایمانداری ہونا چاہیے محب وطن ہونا چاہیے وطن پر قربان ہونے کے جذبہ ہونا چاہیے اس میں ہم نے یہی کر کے اتنے علاقے کو فتح کیا یعنی ایمانی کا جذبہ ہم میں تھا ہم کامیاب ہوئے ہم کامیاب رہے تو آپ لوگ کو بھی میرے عرصے مہربانی کر کے آپ اتفاق رہے اور ایمانداری سے کام کرے حکومت کا تو آپ بہت بہتر کامیاب رہیں گے آپ لوگ ناظرین یہ تھے ہمارے پاکستان کا بہت ہی قیمتی سرمایا یہ ایک واحد غازی ہیں اس وقت پاکستان کے جنہوں نے بلتستان کو ازاد کروایا اور بہت ساری جنگیں لڑی مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری حکومتیں جو بلا وجہ بہت سو لوگوں کو تو نواز دی ہے الگ الگ ایوارڈ سے جن کو نوازنا چاہیے ان کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں آنے والی نسلیں مایوس ہو جاتی ہیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے اساساؤں کی قدر کریں ان سے سیکھیں ان سے جانیں اور ہماری نوجوانوں کے سامنے ان کو پیش کریں بتائیں کہ یہ ہے وہ اساساؤں جن کی وجہ سے ہمارا پاکستان بضبوط ہو کے کھڑا ہوا ہے ہمیں اجازت دیجئے ناظرین پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ کیونکہ صبروں کو اب چلنے دو